بلند شہر سے بی جے پی کے ویدھائک پردیپ چودری نے گازے باد جلا پرشاشن پر گمبیر آروپ لگائے ہیں انہوں نے ایک پتر لکھا ہے گازے باد جلا دکاری کے نام اور اس پتر میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب وہ اپنا شستر لائسنس رینو کرانے پہنچے تو اسلا بابو نے ان سے رشوت مانگی جب انہوں نے بار بار کہا کہ میں ویدھائک ہوں لیکن اسلا بابو ان سے رشوت مانگتا رہا اور وہ کہتا رہا کہ سویدہ سلک تو دینا ہی ہوگا جس کے بعد جب گازے باد جلا دکاری ویب بی جے پی کے ویدھائک پردیپ چودری سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے صاف طور پر چپی ساد لیے اس پورے معاملے میں پورو منتری رہے بی جے پی سے اتر پردیس سرکار میں بالشور تیاغی نے فیس بک پر پوسٹ کیا اور ہم سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ہے ایک چنتہ کا وشے ہے ایک ویدھائک اگر رشوت دے کے اپنا کام کرائے گا تو عام جن مانس کا کیا ہوگا جس سمیں ویدھائک نے رشوت دی اسی سمیں کیوں نہیں ویدھائک نے وہاں پر دھرنا دیا جلا دکاری کو کیوں نہیں کہا کہ رشوت کس بات کی مانگی جا رہی ہے کیوں نہیں بجلینس بلا کر انہوں نے بابو کو گرفتار کرا دیا ہے حالانکہ اس پورے معاملے میں جلا دکاری گازے باد راکیش کمار سنگھ نے ایک جانس سوپی ہے گازے باد کے سیڈیو کو اب اس جانس کے بعد ہی تتھیوں کا پتا چل پائے گا کہ آخر معاملہ کیا تھا لیکن جس طریقے سے اتر پردیش سرکار کے بی جے پی یعنی کی ستہ دھاری روڈ کے ویدھائک نے ہی اپنی سرکار کو گھیرا ہے یہ ایک گمبیر معاملہ ہے بلند شہر سے بی جے پی کے ویدھائک پردیپ چودری نے گازے باد کے جلا دکاری کو ایک پتر لکھا اور پتر میں یہ لکھا کہ اسلا بابو اسلا بابو نے ان کے لائسنس رینیو کرنے کے نام پر ان سے رشوت لی انہوں نے بار بار کہا کہ میں ویدھائک ہوں اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانا اور اس نے سویدہ شلک کہا اور انہوں نے رشوت دی اس کے بعد انہوں نے لیٹر لکھا کہ اس کے اوپر کاریوائی کی جائے وہی اس خبر کو دیکھنے کے بعد پور منتری اتر پردیش سرکار میں رہے بی جے پی کی سرکار میں رہے بالیشور تیاغیت تین بار کے ویدھائک انہوں نے فیس بک پر اس بات کو لے کر چنتا ویقت کی اور انہوں نے کہا کہ ان کی سرکار جیرو ٹولرینس والی ہے اور اس کے باوجود بھی ایک ویدھائک رشوت دے رہا ہے تو بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پور منتری ہیں اتر پردیش سرکار کے بالیشور تیاغی جی بات کرتے ہیں آپ نے اس پورے میٹر کو دیکھا پتر آیا سامنے اور اس کے بعد آپ نے چنتا ویقت کی تو آپ کو کیا لگا کس طرح سے آپ نے چنتا جو ویقت کی ہے چنتا میرے لیے رشوت لی گئی یہ تو ہے جب سرکار یہ کہتی ہے ہماری شیلو ٹولرینس ہے رشوت کو لے کر تو کوئی رشوت کا سمہ چاہ رہا ہے تو چنتا ہونا سوہبھاوک ہے لیکن وہ چنتا اور بھی بڑھ گئی جب یہ پتہ لگا کہ ویدھائک نے اپنے کام کے لیے دیے مجھے لگتا ہے ایک ویدھائک ایک مانی جن پرتنیدی کے لیے یہ دائی تو ہے کہ وہ لوگوں کو برشتہ چار مکت ویوستہ دلوائے اگر کہیں برشتہ چار ہو رہا ہے تو اس کو سماپت کریں اس کے لیے سنگرس کریں اور اگر آوشک ہو تو اس کے لیے اندولن کریں یہاں اُلٹا ہو رہا ہے کہ وہ پہلے رشوت دے رہے ہیں اور اس کے بعد سکھائت کر رہے ہیں تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ برشتہ چار کو سماپت کرنے کے لیے کیول کوئی سرکار کوئی ایک چیت تھوڑی ہے سرکار تو سارے ماننی دل کے ماننی ویدھائک گھنے ماننی سانتت گھنے ماننی منتری گھنے ماننی مخ منتری ہیں سب کو مل کے برشتہ چار مکت ویوستہ بنانی ہے اور اس برشتہ چار مکت ویوستہ بنانے میں بھومی کا نبھانے کے بجائے ماننی ویدھائک اپنے کام کے لیے رشوت دے رہے ہیں تو مجھے بڑی نیراشہ ہوئی اس لیے میں نے وہ بات لکھی اور میں نے اس پر چندہ جاہر کی کہ جن پرتی نیدی کا تدھائی تو لوگوں کو نیائے دلانے کا ہے انہیں برشتہ چار چھٹکارہ دلانے کا ہے اور اُلٹے وہ برشتہ چار کے سکار ہیں تو یہ بہت گمبیر بات ہے کیا کرنا چاہیے تھا اس صورت میں اگر ویدھائک سے جب رشوت مانگی گئی تو ویدھائک کو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے تھا اس سمیں میرا کہنا یہ ہے کہ اگر میں ہوتا تو میں تو وہیں دلانے پر بیٹھ جاتا اور میں کہتا بلاؤ ادھیکاری کو جہاں کلکٹیٹ میں ہوں آج کوئی یہ جو کہے کہ ستہ روڑ کا ویدھائک دلانے پر بیٹھے میں یہ کہہ رہا ہوں ستہ روڑ کا ویدھائک دلانے پر بیٹھے اس سے جتنی بدنامی ہوتی اب جادے بدنامی ہو رہی ہے اس بات سے اگر وہ اسی دن اس کو ویجلینس کو بلا کے ٹیلی فون کر کے بلاتے اور رشوت دیتے پکڑواتے جیل بھیجا جاتا جو رشوت لے رہا ہے یا اب انہوں نے کلکٹر کو پتھر لکھا ہے تب ہی کلکٹر کو جا کے ملتے کہتے کہ یہ آدمی رشوت مانگ رہا کام کرنے کے لیے تو یہ جو جن پرتینیدی کا واسطوی قدائی تو ہے وہ پورا نہیں ہوا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن پرتینیدی کا کام تو اگر آشک ہو سنگرس کرنے کا تو کرنا ہی چاہیے اور ہم تو راجنیتی میں ایک سوٹے سے جمین سے اٹھ کر اور اتنا بڑا سمال میں سنبان ملا ہم نے تو ہر بار سنگرس کیا جہاں کوئی وشے آیا ہم کبھی سنگرس پیچھے ہٹے نہیں جیل بھی گئے ڈنڈے بھی کھائے اندولن بھی چلائے دھرنے بھوکرطال بھی کی تو کرنا چیئے اس میں کیا برائی یہ پور منتری ہیں اتر پردیش سرکار میں رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی میں رہے ہیں کلیان سنگھ کی سرکار میں منتری رہے ہیں انہوں نے اپنا درد فیس بک پر بیان کیا یہ خبر آنے کے بعد صاف طور پر لکھا ہے کہ جو جنتہ کی آواز اٹھاتا ہے اگر وہی رشوت دے رہا ہے تو یہ ایک چنطن یہ بات ہے اس ویدھائک کو آواز اٹھانی چاہیے تھی آخر جب اس نے رشوت مانگی گئی تو وہ تبی وہاں پر دھنے پر کیوں نہیں بیٹھ گیا کیوں نہیں اس نے بجلین سے بلائی کیوں نہیں اس نے بابو کے اوپر کارے وائی کروائی تو صاف طور پر یہ ایک چنتہ جنگ بات ہے جیرو ٹولرنس کی ان کی سرکار ہے اور جیرو ٹولرنس کی سرکار میں بھی اگر ویدھائک رشوت دے رہا ہے تو یہ ایک بڑا اور گمبھیر مددہ ہے کاجباز سے کیمرہ بین سلین پانڈے کے ساتھ ای بی پی گنگا کے لیے میں شکتی سنگل ای بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی